اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگر وہ کہے میں سنوں اللہ اکبر عجیب بات ہے واقعا ہم کہیں خدا سنیں اس کو دعا کہتے ہیں خدا کہے ہم سنیں اسے قرآن کہتے ہیں ہم کہیں یاد ہم کہیں خدا سنیں پروردگار سے آج پوری لسٹ لے کر لائے ہوں گے کہ آج کیا کیا مانگنا ہے ہماری مشکل یہ کہ ہم آمال کرنے تو آتے ہیں ساتھ میں کوئی پروگرام لے کر نہیں آتے کیا کیا مانگنا ہے بس یہ سوچ کہا دیں جی جو مولی صاحب مانگوائیں گے اس پر آمین کہہ دیں گے پتہ نہیں ہمارے کام کی بات ہو یا نہ ہو ہر ایک کا مسئلہ مختلف ہے کوئی کسی کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے جو آپ کی کیفیت رب کی بارگاہ میں ہو وہ آپ کے نمائندگی نہ ہو تو آپ کو اپنی بات کرنے ہیں اللہ سے آج کی رات آپ کو اپنی بات اللہ سے کرنا ہے ایک ہے دعا مانگنا ایک ہے تلاوت قرآن پڑنا اور آج کی رات میں ایسا بیلنس کیا کہ تین سورے اور تین دعائیں تین سورے اور تین دعائیں سورے کونسے انکبوت روم اور دخان دعائیں کونسی جوشن کبیر آج کی خاص رات کی دعائوں میں دعائیں تومہ اور دعائیں مکارم الاخلاق یہ بات نے پہلے بیان کر چکا کہ شب قدر کا تعلق اس امام بارگاہ یا کسی بارگاہ کے اعلان کردہ ٹائم سے نہیں ہے شب قدر شروع ہو چکی جب آپ نے روزہ کھولنا چاہا اس وقت اب اگر اس وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی ایسی ویسی بات زبان سے نکل گئی ہو تو ابھی ریموو کروا دیجئے گا کہ ابھی تو ربر آپ کے ہاتھ میں لیزر آپ کے ہاتھ پہ اور پھر کب تک چلے گی کہ ہو سکتا ہے یہاں پر عامال ہوں ایک بجے تک ڈیڑھ بجے تک لیکن شب قدر ڈیڑھ بجے تک نہیں ہے سلام ہی حتی موت اللہ اور یہ تو برحال خدا کی بڑا احسان ہے خدا کا کتنا بڑا احسان کہ اس نے تین سورے اور تین دعائیں تاکہ آدھا تمہارا مسئلہ آدھا ہمارا کچھ ہماری سنو کچھ ہم تمہاری سنیں حالانکہ قسم بخدا ہم سنائیں خدا کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے ہمارا آقا اور مولا ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے بچہ اگر ماں سے نہ کہے تو کس سے کہے گا اگر غلام آقا سے نہ کہے تو کس سے کہے گا اگر بندہ مالک سے نہ کہے تو کس سے کہے گا البتہ یہ شان اور بلند ہے اور بلند ہے کہ خدا آپ کو اپنے خطاب کے لائق سمجھے ہمارا پیدا کرنے والا ہے